موسیقی یوسف رزا گلانی یا سادک سنجرانی کون بنے گا نیا چیرمن سینٹ فیصلہ کل ہوگا چھوٹی جماعتیں بازی پلٹنے کی پوزیشن میں آ گئی ووٹ درب کا پتہ بن گیا پیرمن سینٹ کی انتخاب سے قبل حکومت کی اہم بیٹھک تحریک انصاف کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس تلق سینٹ انتخابات سے واضح ہوا ہم اخلاقی تنزلی کا شکار ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ریاستیں اخلاقی اقدار کھو دیں تو طاقتور مجرموں کے ساتھ این نارو جیسے معاہدوں کا سہارا لیا جاتا ہے ایسی ریاستیں انصاف فراہم نہیں کر سکتی تاریخ قواہ ہے کہ اخلاقی پستی اور کرپشن کے باعث ریاستیں تباہ ہو گئیں نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون کی وجہ سے پہلے آنے والی کئی قوتیں تباہ ہو گئیں باون سینیٹرز آج ریٹائر ہو جائیں گے کئی شخصیات دوبارہ منتخب ہونے میں کامیاب اٹھالیس نو منتخب ارکان سینیٹ کل حلف اٹھائیں گے حلف اٹھانے والوں میں تحریک انصاف کے انیس پیپلز پارٹی کے آٹھ سینیٹرز شامل بلوچستان امامی پارٹی کے چھے نون لیگ کے پانچ جمعیت علماء اسلام فے کے تین سینیٹرز حلف اٹھائیں گے ایمکیو ایم بین پی مینگل اور این پی کے دو دو اور کاف لیگ کا ایک سینیٹر شامل پی ٹی ای رہنما عثمان ڈر کہتے ہیں کہ پچھلے انتخبات کے افسران ہٹانے اور نئے افسران کی تائیناتی نہ ہونے کی وجہ سے ڈسکا کا زمنی الیکشن آگے بڑھایا نون لیگ نے تئیس اور ایٹرننگ افسران نے چودہ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا کہا تھا ہم نے نون لیگ کے مطالبے کی تائید کی تھی الیکشن کمیشن نے سارا الیکشن ہی کل ادم قرار دے دیا اب کیس سپریم کورٹ میں ہے محکمہ انصداد دہشتگردی اور سیندر ایجنس نے ایمکیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی کی رکن کہکشان ہیدر کی موبائنہ ٹارگٹ گلر سے گفتگو میڈیا کے سامنے پیچ کر دی امریکہ میں مقیم کہکشان ہیدر نے ٹارگٹ کلنگ کی واضح ہدایات دی ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد نے کہا کہ ایمکیو ایم لندن کی کوشش رہتی ہے کہ کراچی میں ایک بار پھر قدم جمائے سیندر ایجنس کے کنر شبیر نے کہا کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ٹیم کو کہکشان انڈاریکٹ ہیٹ کر رہی ہیں موسیقی